دوستو ویسے تو ایمیس دھونی نے بہت سارے ایسی ڈیسیزن لیا ہے جس سے کی میچ چینج ہو جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ایسے پانچ ڈیسیزن جس سے انہوں نے انڈین کرکٹ ہی پوری طرح سے چینج کر دیا آنچوے نمبر پر آتا ہے دوہزار ساتھ کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ فائنل جس میں کی مہیندر سنگھ دھونی نے ہروزن سنگھ کو اوور نہ دے کر جوگندر شرما کو آخری اوور دیا تھا آخری اور میں چھے وال پہ تیرہ رنگ چاہیے تھے اور جوگندر شرما ایک نئے بولر تھے پھر بھی مہیندر سنگھ دھونی نے ان پر وشفاظ دکھایا اور انڈ میں انڈیا نے وہ ورڈ کپ پانچ رنگ سے جی تھا چوتھے نمبر پر آتا ہے یوراج سنگھ کو از آل راؤنڈر یوز کرنا ورڈ کپ 2011 میں ورڈ کپ 2011 سے پہلے یوراج سنگھ کی فرم بہت اچھی نہیں چل رہی تھی لیکن مہیندر سنگھ دھونی چاہتے تھے کہ وہ ان کو اپنی ٹیم رکھیں اس لئے انہوں نے یوراج سنگھ کو از آل راؤنڈر پرموٹ کیا اور از ای ریزلٹ یوراج سنگھ اس ورڈ کپ میں مہیندر ٹرنمنٹ بنے اور ساتھ ہی میں اپنی بالنگ سے بھی انہوں نے کئی میچز جیتا ہے جیسے کی کوارٹر فائنلز میں انہوں نے آسٹریلیا کو پوری طرح سے پراست کر دیا تھا اپنی بالنگ کے دم پر اور انڈ میں کیا ہوا ہے انڈیا نے 2011 کا ورلڈ کپ بہت ہی شاندر طریقے سے جیتا تیسرے نمبر پر آتا ہے روہیت شرما کو میڈل آرڈر بیٹسمنٹ سے اپنے لگرانا پہلے روہیت شرما نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو وہ میڈل آرڈر میں کھیلتے تھے لیکن میڈل آرڈر میں کھیلنے کے بعد روہیت شرما بہت اچھا پرفارمنٹ نہیں کر پاہے تھے تو ایم ایس دھونی نے ان کو 2013 کی چیمپین سٹوفی سے اپننگ کرانا شروع کیا شروع میں وہ کچھ میچز فیل ضرور ہوئے لیکن اس کے بعد روہیت شرما آرڈر جو بیٹسمن ہے وہ آج آپ سب کے سامنے ہیں روہیت شرما کی اوپننگ سے دنیا بھر کے بڑے بڑے بولر بڑی طرح گھبراتے ہیں اگر ویرات کولی کو ویرات کولی بنانے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ایم ایس دھونی بھی ہے 2012 کے سیزن سے پہلے ویرات کولی کی فارم بہت اچھی نہیں چل رہی تھی اور وہ ٹیسٹ ٹیم میں اپنا پلیس آلموسٹ لوس ہی کرنے والے تھے لیکن تب بھی ہمیں دھونی نے ان پر بھروسہ دکھایا اور ان کو ایڈلیٹ کے ٹیسٹ میچ میں ایک اور موقع آتیا اور ایڈلیٹ کی تو سینچوری ہے وہ ویرات کولی کے کریر کی سب سے بیسٹ سینچوریز میں سے مانی جاتی ہے اس کے بعد سے ویرات کولی نے کبھی پیچھے ملکے نہیں دیکھا اور آج دیکھو کیا جاندار پلیئر ہے وہ اور سب سے بڑا ماسٹر شوک تو انہوں نے کھیلا تھا 2011 کے ورلڈ کپ فائنل میں جب ویرات کولی اور گوٹنگ امبیر بیٹنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد ویرات کولی آؤٹ ہو گئے تھے تو یورات سنگھ کو ایکچولی جانا تھا لیکن دھونی نے دیکھا کہ مرلی درن باولنگ کر رہے ہیں اور یورات سنگھ کو تھوڑی سے دکھت ہو سکتی ہے مرلی درن کی باولنگ فیس کرنے میں اس لئے وہ خود گئے اور 91 رنز کی شاندار پاری کھیلی اور چھکا مار کے نیچ جتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ایسی ویڈیوز کے لئے پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو پر جلو پوچھائیں دھنے بار